کہ آج کو یہ نہ سمجھے کہ وقت مولد کی موجودگی میں ہی میرے مولد سے موجزاد منصوب ہیں آج بھی جا کر دیکھئے والی یہ مشہد کے سہن مل وہ سہن کے جسے شفا کا سہن کا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ایسے موجزاد ہو گئے ہیں آج بھی وہ لوگ جو معذور ہیں وہ بچے جنہیں دکھائی نہیں دیتا ایک بیٹر آہ میرے مولد کے روزے پر وہ گھنٹیاں بجلی شروع ہو جاتی ہیں وہ نقائے بچتے ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کسی مریض کو شفا حاصل ہو گئے ایک مرتبہ ایک شخص جسے معلوم نہیں ہے وہ فرانس سے رہنے والا فرانسیسی ہے وہ جانتا نہیں ہے امام رضا کون ہے ایک مرتبہ انجینئر ہے اپنے ملک فرانس سے چلا ہے امام رضا کے سہن میں پہنچا دیکھا کہ سہن پورا مریضوں سے بڑا ہوا ہے مریضوں کو ایسے ہیں کہ جنہوں نے زنجینوں کو اپنے گلے میں جالا ہوا ہے کسی سے رسکیوں کو اپنے گلے میں جالا ہوا ہے حیران رہ گیا ہے حیران ہو گئے کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں مطانے والے خودہوں مجھ سے بتاتے ہیں کہ یہ سب کے سب مریض ہیں کہا ان کی حالت ایسی کیوں ہے لیکنہ آپ کو اس پرانے سے کیوں کہنا ہوا ہے کہا یہ سب کے سب شفا چاہتے ہیں کیسے ہی شفا سنا آپ کے مذہب کرنے ہیں اسے پتا نہیں ہے امام رضا کون ہے کہنے لگا اچھا کہا کوئی بھی مریض ہو خودہام کہتا ہے کہ ہاں کوئی بھی مریض ہو کہا کوئی ایسا مریض بھی کہ جسے ڈاکٹرز جواب ہے جنگے ہو تبیر کا جواب ہے جیا ہو کہاں ہاں کہاں اچھا آگے بڑھا اور ایک رسکی کو اپنے گلے میں جال لیا خودہام کہتا ہے کہ تمہیں اپنے گلے رسکی کو کیوں کہا لیا تمہیں کونسی ایسی بیواری ہے کہاں جمعاری مجھے نہیں ہے میرا ایک ہی بیٹھا ہے کہ جسے کینسر اور لوگوں نے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہارا یہ جس کا آئے گا مرکت ہے یہ ہر ایک کو شفاہ دیتا ہے شاید میں یہ بچے کو بھی شفاہ مل جائے باپ ہے نا اولاد کی طرف نہیں دیکھتا کہ جائے کسی بھی بزرگوں میں لگتا کیوں نہ باپ دو اس کو سمجھا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے مریضوں کو بانتا جاتا ہے مریض تمہارا بیٹھا ہے ہوں نہیں ہو اس کو سمجھایا اور واپس بیوچ کیا رات گزر گئی صبح کا وقت تھا ایک مرتبہ اس کی زوجہ کا پھون آتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا کہنے لگی کل ایک عجیب واقعہ ہوا کہا کیا واقعہ ہوا کہا واقعہ یہ ہوا لیکن رات کو میں اپنے بیٹھے کے پاس موجود ہی دوکرہ نے جواب دے دیا ہے نا کہ اپنے بیٹھے لا علاج ہو چکا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اپنے بیٹھے کے پاس بیٹھی ہونے چاہیی تھی اپنے بچے کو ماں ہے ماں کی محبت کہ میں نے دیکھا ہمارے ہاں ڈوڑ بیل ہوتی ہے دروازہ پہ کوئی آتا ہے میں نے دروازہ کھولا ایک مرتبہ ایک ایسی بھولند کامل شخص کی دھر کے اندر داخل ہوئی کہ جس کے گھر میں داخل ہوتے پورا کھر منور ہو ایک ایسی خوش کو ان کے پاس سیاہ رہی تھی کہ ایسی مہد میں نے پورے فرانس اور پیریس میں نہیں سنی آپ کو معلوم ہے نا کہ پرپیونس کا گھر ہے فرانس پرپیونس کا گھر ہے پیریس ایسی خوش کو میں نے کبھی اپنے ملک میں نہیں سنی کہ ایک سوگی کے جو ان کی پاس پیاری تھی اس مرتبہ وہ کہتے ہیں خوش سے کہ تمہارا بیٹھا کہاں ہے میں سنجھی کہ شاید کوئی میری بیٹھی کی عیادت کے لیے آیا ہے بس میں نے دیکھا کہ میں نے اشارہ کیا وہ ہجرے میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد باہر نکلے ہم اس سے کہنے لگے کہ تمہارا شوہر اس کو یہ اتنا دے دینا کہ اب تمہارا بیٹھا صحیح ہو چکا انجھ سے میرے بچے کی ہسنے کی کھلکھلاہت کی آواز آ رہی تھی بس ایک بٹھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگے کہ میں مشہس سے آیا ہوں اور میرا نام علی رضا ہے ملے دن ملے دن